نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک برفر سے آپ کے اپنے یٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹو ریڈر پبلیکیشن تو فرنڈ ساتھ کی فیڈیو میں بات کریں کل جو ماننی ہے سپریم کورٹ کے اندر ہریانہ سی ایٹی کو لے کر ایک ہیئرنگ ہوس کے بارے میں اور کل کی ہیئرنگ پر کافی کچھ نیربر کرے گا ہریانہ کے اندر جو سی ایٹی کی بھرتیاں چل رہی ہیں ان کا بہت سے بھی اس پر نرداریت ہو سکتا یا پھر اس میں نیکس ڈیٹ ملے گی وہ کل دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو کنڈیڈیٹ سی ایٹی کو لے کر لگاتر کوسز کر رہے ہیں کوالیفائی ہو جائے یا پھر جو سوش اکنومی کریٹیرے کے مارکس ہیں ان کی جانت اچھے سے ہو جائے وہ لگاتر اس پر کام بھی کر رہے ہیں حالانکہ سنگل بینچ میں وہ جیت گئے تھے جو پری کا ریجل تھا اس کو کوئیس بھی کر دیا گیا تھا مانے پنجاب رین آئی کورٹ کے دورہ سرکار ڈبل بینچ میں گئے اور پرویجنل وہاں سے پرمیسن لے کر سرکار نے سی ایٹی کے اندر پروسس کو آگے بھی بڑھایا تو پھر جب کنڈیڈیٹ کو لگا کی بھئی اب سرکار دیرے دیرے کر کے ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہے تو وہ سوپرین کورٹ میں گئے مسئلہ وہی ہے یا تو آپ ہیں سوشو اکنومی کریٹیرے کے مارکس کو ہٹا دیں ہٹا نہیں رہے تو جن کو دے رہے ہیں جنونلی کنڈیڈیٹ کو دیں آپ ہر کنڈیڈیٹ کی جو ہے گراؤن لیول پر اچھے سے جانچ اور وہ مینس ایکجام ہونے سے پہلے ہو کیونکہ اگر مینس ایکجام ہونے سے پہلے ہی آپ جانچ کر لیے تو تب ہی جنرل کنڈیڈیٹ مینس میں بیٹھیں اگر جانچ نہیں کرتے ہیں تو جو کنڈیڈیٹ سوشو اکنومی کریٹیرے کے فیک پانچ نمبر لی ہوئے ہیں ایڈ ہو کر وہ مینس ایکجام میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پر کسی نہ کسی جنرل کنڈیڈیٹ کا حق جو ہے وہاں پر اس حق کی جو حویلہ ہوتی ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹیٹیو کیس ہو بلیسٹیڈ تیس جنوری دو ہزار چوبیس کو یہ ہیئرنگ ہے اور اس میں پروین ورسیز ہریانہ سٹارپ سیلیکشن کمیشن کا یہ کیس ہے پچی جنوری کو ریجیسٹرڈ ہوا تھا اور اب اس میں جو جسٹیس ہیں ہماری بیلہ ایم تریوییدی اور جسٹیس پنکج میتل جی کے پاس یہ کیس ہے اور ایڈ ہوکیٹ ہے اس میں جو پیٹی سینر دیکھ سکتے ہیں پروین ہے اور اس کے علاوہ ہریانہ سٹارپ سیلیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا گیا ہے سوم سنگل اور سٹیٹ آف ہریانہ چیف سیگریٹری ان کو پارٹی بنایا گیا ہے یہ ایڈ ہوکیٹ کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سیٹی کو لے کر کل بہت بڑا کچھ ہو سکتا ہے آج کی سوڈیو فیلال اتنی دھنی